اسلام علیکم جی کیا حال چاہلے ہیں دوستو پیشلی کچھ ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اس کے بارے میں پی ڈی ایف کے بارے میں ایک اور چھوٹی سی پی ڈی ایف کے بارے میں بتا رہا ہوں بنا رہا ہوں ویڈیو کے کمبائن کیسے کرتے ہیں لسٹ ویڈیو بنائی تھی میں نے کہ پیجز ایک سٹرٹ کیسے کرتے ہیں کسی ایک فائل کے اندر سے اولی ویڈیو بنا رہا ہوں جو فائلز ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس دو تین فائلز ہیں کوئی اگریمنٹس وغیرہ ہیں اس طرح کی چیزیں تو ان کو آپ نے کمبائن کیسے کرنا ہے کمبائن کرنا نائٹرو پرو میں بہت ایزی ہے میرے حساب سے تو سو سمپل ہے سمپلی آپ کسی فولڈر میں ہیں آپ ایک ویڈیو فائل پہ ریٹ کلک کرو یہاں لکھاو اگر آپ کے پاس نائٹرو پرو ہوا ہوا تب آئے گئی آپشن کمبائن فائلز بید نائٹرو پرو آپ کے سامنے آ رہا ہے میں نے اس پر کلک کیا اس پر کلک کیا اس نے وہ فائل کھول دیا اب وہ فائل کھول گئی اب اس کے علاوہ ہم نے کون سی کرنی ہے ڈریکن ڈراب کریں آپ لوگ دو تین چار اب پہلے کون سی ہم نے رکھنی ہے دوسرے نمبر پر کون سی رکھنی ہے تیسرے نمبر پر کون سی رکھنی ہے یہ ہم لوگوں نے ہی سلیکٹ کرنا ہے اس کو یہاں دیکھیں ایک فائل کو سلیکٹ کرنا ہے موو لیفٹ اس سیڈ پر لیفٹ کر دیا اس کو موو رائٹ جہاں ہم نے کرنا ہے ہم اس کی لوکیشن خود سیٹ کریں گے یہ پہلی فائل 2 پیجز کی اوپر لکھا ہو آ رہا ہے یہ دیکھیں بہت چھوٹا سوکر شاید کلیر نہیں ہوگا سیکنڈ فائل جو 19 پیجز کیا ہے تھرڈ ون پھر 2 پیجز کیا ہے اور فورت ون جو ہے 21 پیجز کیا ٹھیک ہے جیسے ہم نے رکھنا ہے ٹھیک ہے نمبر آف فائل فور ہے یہ نیچے آ رہا ہے نمبر آف پیجز 44 ہو گیا ٹھیک ہے اوورال جو چاروں فائل کے پیجز ہیں وہ 44 ہیں ٹھیک ہے نا تو سمپلی کیا کرنا create کا بٹن دبا دو اس کو یہ ہم اس کا نام کیا رکھیں گے کچھ رکھ دیتا ہے یہ رہیت نام ٹھیک ہے یہ آپ کی فائل ریڈی ون آف 44 44 پیجز یہ پہلے 2 پیجز کی فائل تھی ٹھیک ہے وہ ہو گئی then 19 پیجز کی فائل تھی یہ ہو گئی اس کے بعد پھر 2 پیجز کی تھی پھر 21 پیجز کی تھی سارے کی ساری اکھٹھی ہو گئی ٹھیک ہے آپ نے کہیں بھی کرنا اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں then آپ کو اگر یہاں ایڈٹ کرنا پڑتا ہے تو فرسٹ ویڈیو جو پیڈی اپ کے ریلیٹر میں نے بتائی تھی ایڈٹ کریں یہاں پہ آپ نے کچھ بھی لکھنا ہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایڈٹ کر کے سیکنڈ میں نے آپ کو چیز بتائی تھی وائٹ آٹ کرنا کی یہ وائٹ آٹ ہے یہاں ہم نے کچھ بھی مٹانا ہے اس کو کریں وہ غیب ہو گیا وائٹ آٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا کلیر ہو گیا سمپل سی ٹرکس ہیں تو تقریباً میرا خیال ہے ہر فیلڈ میں جو ٹیمیٹر ریلیٹر فریدانسنگ کے ریلیٹر ہم کام کرتے ہیں ہم لوگ فریدانسرز ہیں ان کو یہ چیزیں ایکسر فیس کرنی پڑتے ہیں کئی نہ کئی ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے پیڈیف یوز کرنی پڑ جاتی ہے ایکسر لیوز کرنا پڑ دیتا ہے اس طرح کی بہت سے چیزیں تو چھوٹی چھوٹی یہ سکلز جو ہیں یہ میرے حساب سے ہر بندے کے پاس ہونے چاہیے ہیں جو کمپلیٹر کی ہو نو ہے جس بندے کو جو اس کو ارننگ پرپس